بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصیت اسلام کی توحید توحید کے بارے پر تین اسلام کی بنیاد اور بحور عقید توحید ہے توحید کے درزل تین زیلی عنوانات ہیں نمبر ایک توحید ربانی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے وہ اپنی ذاتی صفات اور صفاتی کمالات میں بے مثل ہے کوئی اس کا شریک نہیں تمام کائنات کا وہ تنہیں تنہا مالک ہے اور صرف اسی ایک کے عبادت کی جا سکتی ہے نمبر دو توحید انسانی تمام انسان اصل کے لحاظ سے ایک جان سے پیدا کیے گئے ارشاد الہی ہے نمبر تین توحید ایمانی تمام اہل اسلام کے عقائد ایک ہی اجزائے ایمانی سے مرکب ہے یقصہ ہے اور ارکان اسلام میں تمام اہل ایمان شریک ہیں اسلام کی اہم ترین خصوصیت میں سے سب سے اہم سب سے بڑی خصوصیت توحید ہے اسلام کے اندر یا اسلام نے جو توحید پیش کی وہ کسی اور مذہب میں نہیں اسلام کی پیش کردہ توحید کو تین عنوانات میں بیان کیا جاتا ہے توحید ربانی توحید ایمانی اور توحید انسانی توحید ربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے متعلق وحدانیت کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اور اپنی صفات کی کمالات میں بھی یقتہ ہے کوئی اس کا کوئی ثانی نہیں نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں کسی اعتبار سے کوئی اس کا شریک نہیں وہ تنہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے اس کی ملکیت میں کسی کو کوئی شرکت نہیں ملکیت میں بھی یہ تنہا آئے اسی طرح عبادت میں بھی یہ تنہا آئے معبودیت میں بھی یہ تنہا آئے یعنی تنہا صرف اسی ایک کی عبادت کیا سکتی ہے کسی اور کی عبادت نہیں کیا سکتی یہ توحید ربانی میں چیزیں آتی ہیں اور توحید انسانی یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے وَالَّذِي خَلَقْكُم مِّن نَفْسِمْ وَاحِدَا قرآن کریم نے کہا کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے تمام کے تمام انسان پیدا ہوئے اور تیسری قسم توحید کی توحید ایمانی توحید ایمانی یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کے ایمان ایک ہیں یعنی جو ایک مسلمان کا عقیدہ وہی دوسرے مسلمان کا بھی ایمان ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ علاقے کے مسلمانوں کا ایمان کچھ ہو اور دوسری علاقوں کے مسلمانوں کا ایمان کچھ ہوں یعنی تمام مسلمان اجزائے ایمانی اور ارکانی اسلام میں برابر کے ایمان کسی دوسرے سے نہ کم تر ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے ایمان میں کوئی تفاوت ہو سکتا ہے یہ توحید ایمانی ہے اخوت اسلامی اسلام کی ایک بڑی خصوصیت اخوت اسلامی ہے اسلام اونچ نیچ کی امتیازات صرف حلفی طور پر ہی ختم نہیں کرتا بلکہ وہ ایجابی طور پر اعلان کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اسلامی معاشرے کی بنیاد اتحاد و یگانگت اور اخوت و بھائی چارگی پر ہے اچھال نبی بھی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے خیانت نہیں کرتا غلط بیانی نہیں کرتا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت اور مال اور خون حرام ہے اخوت اسلامی یہ ہے کہ اسلام نے اونچ نیچ کے امتیازات کو ایجابی طور پر ختم کی اور یہ بتایا کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں یعنی اسلام میں طبقاتی نظام کو بلکل ختم کر دیا گیا یعنی بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی کا جو درجہ وہی دوسرے بھائی کا بھی درجہ ہے اسلامی معاشرے میں کی جو بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی وہ اتحاد یگانگت اور اخوت و بھائی چارگی پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے خیانت نہیں کرتا یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خیانت نہیں کرتا نہ اس سے خیانت بیانی کرتا ہے اور نہ اس کی عزت و حرمت کو پامال کرتا ہے بلکہ اس کی عزت و حرمت اس پہ حرام ہے یعنی جس طرح سے انسان اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے اور اس کی بے عزتی نہیں کرتا اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھی بے عزتی نہیں کرتا یا اسی طرح سے ایک مال ایک انسان جس طرح سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو ناجائز طریقے سے مال نہیں رکھتا اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے نہیں رکھتا اس طرح خون یعنی اس کا خون کرنا بھی حرام ہے قرآن کریم کی وہ مشہور آیت ہے من قتل نفس متعمدن فقعنما قتل الناس جميعا اس آیت کا مفہوم یہ ہے جس شخص نے کسی ایک انسان کو قدل کیا ایک دوسری آیت اسی طرح ہے جس نے من قتل نفس متعمدن فجزاؤہ جہنم جس نے جہنبوچ کے قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس میں کسی مسلمان انسان کی بات ہے تو ایک مسلمان کا خون تو بدرجہ اولہ حرام ہوگا قرآن کریم کے سورة الحجرات آیت نمبر دس میں کہا گیا تمام مومن بھائی بھائی ہیں انما المؤمنون اخوا مساوات انسانی اسلام نے بنین و انسان کو وحدت اور مساوات کا سبق دیا کہ تمام بنین و انسان بحیثیت انسان برابر ہیں قبائل خاندان اور اقوام محض باہمی تعارف کے لئے ہیں اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد ہیں قانونی مساوات اور سماجی مساوات ایک قانون ہے امیر ہو یا غریب سربراہ حکومت ہو یا عام انسان کسی کو کسی بنا پر کوئی برطری حاصل نہیں معاشرتی مساوات سے مراد ہے کہ عام استماعی زندگی میں کسی کو کوئی فضیلت و برطری حاصل نہیں بلکہ عزت و اکرام کا میعار فقط تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اسلام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کی انسانیت کو مساوات کا پیغام دیا اور یہ بتایا کہ پوری دنیا کی انسان یا پوری نوع انسانیت برابر ہے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ یعنی انسان میں قبیلہ خاندان یا علاقہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف باہمی تعارف کے لئے ہیں یہ فضیلت اور برطری کے دلیل نہیں ہیں تو توازن اسلام کی ایک اہم خصوصیت اعتدال و توازن بھی ہے اسلام نے زندگی کی دو انتہاؤں کے درمیان ایک حسین توازن اعتدال قائم کیا ہے انسانی زندگی میں اعتدال صرف الہامی ہدایت کے ذریعے ہی ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں تیری اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہترین توازن قائم کیا ایک طرف فرد کی نشونمہ کا پورا سامان کیا تو دوسری طرف اسے اجتماعی ذمہ داری کے نظام میں منظم کیا اسلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام نے انسان کو اور مسلمانوں کو اعتدال و توازن کا پیغام پیش کیا اسلام نے جو اعتدال و توازن کا پیغام پیش کیا وہ کسی اور مذہب میں نہیں اسلام میں جیسے کی یہودیت عیسائیت میں ہیں کہ رہبانیت کو یعنی جو رہبانہ زندگی گزارتا ہے اسی کو بہتر مانے آتا ہے لیکن اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں یہ ہے کہ آپ دنیاوی امور بھی انجام دو اور دینی امور بھی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے یعنی خود کو تکلیف دے کر کے عبادت کرنا یا اس طرح سے خود کو مشقت میں ڈال کر کے ڈالنا یہ کسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ پورے مہینے سو ہی نہ نوازی پڑھتے رو پورے مہینے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشار رہایا کہ میں دنیا سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں یعنی دونوں امور کے انجام دیتے ہیں آپ ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں افطار بھی کرتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں یہ عیسائیت میں ہے کہ شادی کرنا پاپ سمجھا جاتا ہے اسی طرح ہندویزم میں بھی یہ ہے کہ شادی کرنے کا زندگی کو سب سے بہتر زندگی مانا جاتا ہے ایسا نہیں اسلام نے ایک اعتدال کرویا اختیار گیا نا تو افراد نا تفرید اس طرح اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی بہترین توازوں قائم کیا فرد کی نشو نمہ کا بھی سامان پیدا کیا کہ ایک فرد کی ذاتی شخصیت کیسے ارتقاء کرے پھر دوسری طرف اس کی اجتماعی زندگی کیسے ہو اجتماعی زمداری کو بھی اس پر رکھا گیا اور کہا گیا کلکم رائن و کلکم مسئول نعملیتی بیوی کے حقوق رکھے گئے بیٹا ہے تو باپ کے حقوق رکھے گئے باپ ہے تو بیٹوں کے حقوق رکھے گئے یہ اجتماعی زندگی کی چیزیں بھی اس کو فرام کی گئیں اسلام کے خصوصیت ہے عبدی اور دائمی مذہب اسلام عبدی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے اس تغیر پذیر دنیا میں انسان کے لئے محض اپنے فکر اور تجربے کے بنا پر ایسے اصول وضع کرنا ممکن نہیں جو دائمی اور عبدی ہوں جبکہ اللہ رب العالمین ازل سے ہے اور عبد تک رہے گا اس لئے اسلام کے اصول و ضوابط بھی دائمی اور عبدی ہے کیونکہ یہ بھی اسی خدای علمی ازل و لای ازال کے طرف سے وضع کیے گئے ہیں یعنی انسان کا فکر اور تجربہ جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے زیادہ زیادہ جتنی اس کی زندگی ہوگی اتنی تجربہ ہوگا جبکہ دنیا بدلتی رہتی ہے دنیا کے اندر حرکت ہے یہ آج جو چیز ہے وہ سو سال کے بعد بیائی نہیں اس طرح کی دنیا ہو اس بات کوئی گارنٹی نہیں بلکہ آج کے سو سال پہلے جس طرح سے زندگی گزرتی تھی انسانوں کی اور آج جو زندگی گزرتی اس میں بہت فرقا چکا ہے تو اس طرح اس لئے انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اس بدلتی دنیا میں وہ کوئی ایسا اصول وضع کر دے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو جن اصولوں پر چل کر کے انسان جن اصولوں پر ہمیشہ ہر دور کا انسان چل سکے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس کے برعکس اللہ رب العالمین چونکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے وہ جو اصول و ثوابت تیع کرے گا وہ ہمیشہ کے لئے ہوگا اسلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری دن بنایا ہے اس لئے اس میں آپ نے وہی تعلیمات وہی اصول اور وہی ثوابت پیش کیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ چل سکے اسلامی نظریہ حیات کے خوبی یہ ہے کہ جہاں وہ ایک طرف زندگی کے ابدی صداقتوں کو پیش کرتا ہے وہی انسانی معاشرے میں جب فطری تغیرات آتے رہتے ہیں ان سے پیش آمدہ مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے اسلاحی اور انقلابی دین یعنی اسلام کی امتیازی خوبی میں یہ ہے کہ اسلام اسلاحی اور انقلابی دین ہے اسلام ایک تبلیغی اور اسلاحی تحریک ہے اس تحریک کا مقصد ریاست اور نظم کا قیام ہے مسلم معاشرے کا ہر فرد ریضہ انجام دیتا ہے سور مائدہ آیت نمبر دو میں یہ حکم دیا نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گرائی اور سرکشی کے معاملے میں تعاون نہ کرو اسی طرح اسلام ایک انقلابی تحریک بھی ہے اس کا مقصد نیکیوں کی اشاعت اور گرائیوں کی بیخبونی ہے اور خدا کی زمین پر ظلم و ستم استحصال لا جائز نفعاندوزی جور و تشدد فحاشی اور گمراہی کو مٹا کر گلشن حیات کو اچھائیوں سے بھر دے رہا ہے خلاصہ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے اسلام کے اہم ترین خصوصیت کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے توحید کے بارے پڑھا توحید اسلام کے اہم ترین خصوصیت ہے اس لئے اخوت اسلامی اعتدال و توازن اسلام کی خصوصیت پر نمائی خصوصیت ہے ابدی اور دائمی مذہب یعنی اسلام دائمی مذہبی یہ اسلام کی خصوصیت ہے